دوستو یقیناً ہر بندے کی یہی ہواہش ہے کہ اس کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ہتم ہو جائے اس کے گھر میں امن و سکون ہو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر موصلہ دار بارش کی طرح برسے اس کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو اس کے رزق مال جان میں حیر و برکت آئے تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہی عمل شیئر کریں گے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے گا دوستو رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے جو کہ بڑی برکت والا بڑی عظمت والا اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اس مہینے کی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک ایسی رات عطا فرمائی جس کا عجر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور پھر فرمایا کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور یہ رات ہے لیلت القدر کی رات جسے ہم شب قدر بھی کہتے ہیں اور اکثر ہمارے علماء کرام محدثین اور بزرگان دین نے اپنے تجربات کی بنا پر بتایا کہ یہ رات ستائیس رمضان کی رات ہے لیکن یہ سو فیصد کر فرم نہیں کہ یہ ستائیس رمضان کی رات ہی لیلت القدر کی رات ہے دوستو بھائیو اور بہنو آپ کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ہر رات ہی لیلت القدر کی رات ہے تو آج جو عمل جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس عمل کو آپ نے رمضان المبارک میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی آپ کی ہر نیک حجات دلی مراد پوری ہو جائے گی چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے دوستو بھائیو اور بہنو یہ بڑی مبارک دعا ہے جب آپ اس دعا کو پڑھو گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی اب یہ عملی وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد دعا ابراہیمی اس دعا کی آپ نے ایک تصویح پڑھنی ہے یعنی کہ اس دعا کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ ایک سو مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعایں مانگنی ہے پریشان ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگو حاجت رواہ ہیں تو اپنی حاجات کے لیے دعایں مانگو جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا دوستو بڑا ہی آسان عمل ہے بڑا ہی طاقتور عمل ہے رمضان المبارک میں ہر راج سونے سے پہلے یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور کر لیا کرے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا گوہوں کے لحبا کہ یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ